موسیقی 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 اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب I hope کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں یہ تحجت کا ٹائم تھا اور میں تحجت کے نفل پڑھ رہی تھی اور دعا مانگ رہی تھی اس ٹائم ٹائم تو بہت جلدی گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا سہری کے لئے مجھے پراتھاز بنانے تھے اور اس کے لئے آٹھا میں نے رات کو ہی گون لیا تھا اور اگر ابھی آٹھا گون ہو تو ٹائم تو لگ جاتا ہے میں یہاں پہ لچھا پراتھا بنا رہی تھی اپنے لئے اور اپنے ہزبن کے لئے گھر میں ہم دو ہی لوگ ہیں جو کہ روزہ رکھتے ہیں باقی تین بچے ہیں چھوٹے انہوں نے تو ظاہری بات ہے روزہ نہیں رکھنا وہ سو رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ سہری کی تیاری میں جلدی جلدی کر رہی تھی میں زیادہ تر لچھا پراتھائی بناتی ہوں کیونکہ میرے گھر میں سب کو لچھا پراتھا بہت پسند ہے اپنے لئے میں آج پراتھے کے ساتھ آمیلیٹ بناوں گی بلکل سمپل سا آمیلیٹ اور اس میں آج میں کوئی ویجیٹیبل ایڈ نہیں کروں گی بس نمک اور کالی مچیاں لال میش ڈالتی ہوں اور میرا آمیلیٹ ریڈی ہو گیا تھا اور میں پراتھے کے ساتھ اپنا آمیلیٹ کھاؤں گی جبکہ میرے ہزبن جو ہیں وہ سالن کے ساتھ کھائیں گے ساتھ میں میں نے لسی بنا لی تھی اور چائے آپشنل ہے اگر دل کرے کبھی تو بنا لیتی ہوں اگر دل نہ کرے تو چائے میں بلکل نہیں بناتی کیونکہ اتنا زیادہ ہم چائے کے شکین نہیں ہیں اور میرے ہزبن تو بلکل بھی زیادہ چائے نہیں پیتے ہیں اور ان کو لسی یا دہی جو ہوتا ہے بس ان کو وہی چائے ہوتا ہے ہر حال میں دہی ان کو پسند بھی ہے اور ہر سہری میں ان کا دہی جو ہے نا ان کے لیے وہ مست ہوتا ہے رات میں افتاری میں میں نے جو کٹلٹس بنایا تھے اس کا تھوڑا بیٹر جو ہے وہ بچ گیا تھا اور اسی کی میں نے ٹکی بنا لی اپنے لیے انڈا اور وہ ٹکی جو ہے نا وہ میں نے مکس کر کے کھائی اور ساتھ میں میں نے لسی لے لی تھی آپ میں سکھ اس کی سہری جو ہے وہ اتنی میری طرح جلدی جلدی ہوتی ہے ٹائم اتنا کم ہوتا ہے اور اگر ٹائم بچہ بھی ہو تو ٹائم ایسے گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا یہاں اب میں افتاری کی تیاری کر رہی تھی تو آج مجھے بنانا تھا فروٹ رائیفل اور اس کے لیے کسٹر بچائیے تھا اور اب بھی میں کسٹر تیار کر رہی ہوں اور میں نے اس کے لیے دودھ بوائل ہونے کے لیے رکھتیا تھا اس میں ساتھ میں شگر ایڈ کر دی تھی اور تین چمچ جو ہیں کھانے کے چمچ وہ میں نے تھوڑا سا دودھ بچا ریا تھا اس میں مکس کیے اور بوائل جو دودھ تھا اس کے اندر میں نے اس کو ایڈ کر دیا اور میں اس کو مسلسل ہلاتی گئی کسٹر جو تھا وہ ریڈی ہو چکا تھا اور اسے میں نے ایک الہتہ باول میں نکال دیا تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اس کے بعد میں اس میں باقی چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کر کے مکمل ٹائفل تیار کر لوں گی اب میں جیلی تیار کر لی تھی اور اس کے لئے میں نے دو کپ پانی لیا اور اس کو بوائل کیا اور اس کے بعد اس میں میں نے جو جیلی ہے گرین جیلی اس کا پیکٹ ایڈ کر دیا اس کو مکس کیا اور یہ میری گرین کرر کی جیلی جو ہے یہ تیار ہوگی اور اسے میں نے کسی پورٹ میں ڈال کے لئے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا یہاں میں سپیکڈی بوائل کر رہی ہوں آج مجھے چیکن ویجیٹیبل سپیکڈی کی ریسپی تیار کرنا تھی اور ساتھ میں میں نے کچھ رول آلرڈی بنا کے رکھے ہوئے تھے فریز کی ہوئے تھے تو میں وہی والے رول نکال لے اور ان کو فرائی کر دیا رولز میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے اور بس بچوں کو ہوتا ہے کہ ہر روز رولز جو ہیں وہ ضرور بنے افتاری میں افتاری میں ساتھ میں میں نے ٹائنگ بنا لیا تھا ٹائنگ جو ہے یہ ہمارے گھر کی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر افتاری جو ہے وہ ہماری ادھوری ہے ساتھ میں میں نے سٹرابری کا ملک شک تیار کیا تھا اور یہ ہیلڈی ہوتا ہے بچوں کو یہ ضرور دینا چاہئے اور ویسے بھی یہ بچوں اور بڑوں سب کا فیورٹ ہوتا ہے اور چکن ویجیڈیبل پاستا تھا اور دہی بھلے میں نے بنایا تھے رولز تھے ٹائفل جو تھا وہ میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اتنی زیادہ آئیٹمز رہے ہیں یہ بند تو جاتی ہیں بڑھ کھائی نہیں جاتی ہیں جو چیزیں بچ جاتی ہیں وہ پھر ہم رات کو ایزا دینر کھا لیتے ہیں ابھی یہاں مغرب کی نماز جب ہم پڑھ رہے تھے تو صفہ نے بھی اپنا جائے نماز بچھایا لیکن ساتھ میں وہ اپنا موبائل بھی لے کہ مجھے موبائل بھی دیکھنا اور اسے پہ بیٹھ کے دیکھنا سبحان جو ہے وہ اسے چھیڑا تھا کہ تم موبائل دیکھ رہی ہو اور وہ بھی جائے نماز پہ بیٹھ کے اس پہ تو نماز پڑھتے ہیں چلو نماز پڑھو اور صفہ جو سارا دن اتنا تھکی ہوتی ہے کھیل کھیل کے وہ پھر بس اچانک سے جاتی بیٹھ پہ اور سو گئی اور میں جو ہوں اس کا فیڈی تیار کیا اور میں اس کو فیڈی دینے کی تاکہ یہ کچھ تو کھا لے کیونکہ یہ کچھ بھی کھائے بغیر سو گئی اور افتاری میں آج کا ویلوگ میں یہی پینڈ کروں گی اور کچھ زیادہ میں اس ویلوگ میں ایڈ نہیں کر سکی تو میں آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں ملوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور ویڈیو کو لائک کیجے گا